قابے لکھ دا ثواب مجد نبی جن پجا ہزار دا ثواب عرض کی دیا لکھ دا والا بولاؤ اللہ فرمایا بے شک قابے جو ثواب لکھ دا قابے گناہ بھی لکھ دا قابے اکنے کی کرے لکھ دا ثواب ایک گناہ کرے لکھ لکھ لکھیا جانا پتہ لگیا قابے ثواب بھی لکھ دا گناہ بھی لکھ دا مدینے آوازوں دیا مدینے آ جاؤں قابع کنا کر لکھ لکھیا جانے مدینہ لکھا گناہ لکھیا جانے اسی ساری معاف کرالا مدینہ لکھا گناہ لکھیا مدینہ لکھا گناہ لکھیا جانے محیر مستویٰ محیر مستویٰ چبحان اللہ میرے نبی دیمٹھئی جی حدیث پاک سید عالم نے فرما جید وصوے چوبے اوہ مدینہ آکے مر جائے دوبارہ پڑھا میرے کریم نے فرما جید وصوے چوبے اوہ میرے مدینہ آکے مر جائے فرما جیدہ مدینہ آکے مر جائے گا میں محمد ہو دی شفاعت کرانا کہ آ وحارا میرے نبی دی مدینہ تیب آدھی ہیں گنامی یہ قدر حضرات ایتھے دھونا گاران دی موج نہیں لگ جان دی تو عالمین دی پناہ گا اس ساری کائنات دی گناہ گاران دی پناہ گا مدینہ تیب آدھی کون ہے اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ تیب آدھے نا منہوں تے تو آنو مدینہ نا پیار کیوں اے نبی پاک دی وجہ تو اسی کعب اے بھی جانے آدھے نبی پاک دی وجہ تو نو جوانو جوانو اے حافظ عمران صاحب ماشاء اللہ میرے چند دن قبل اے بھی عمرہ کر کے آئے بچیاں دی نال ماشاء اللہ گئے اور سامنے ماشاء اللہ میرے محمد عطنان بھیرہ شریف والا میرے نال گیا اے بھی ماشاء اللہ مدینہ تیب آدھے آیا سامنے بھائی جانے سٹار مووی یا لے بچے اے بھی میرے ہوندے اے مدینہ تیب آدھے ملاقات بھی ہویاں انہوں پوچھو مدینہ تیب آدھے آج بھی حضور دی امت اللہ کنہ پیار کر دینے پر حضور علیہ السلام جدو مدینہ تیب آدھے سانہ مکہ تلم و کرماتو عمرہ کر کے یا کسے گرزن علی جدو مدینہ دیں گلیاں دیں بزار نظری ہونے دو 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 نبی پاک اپنے کندر تو چادر ہٹا دے نہیں اپنی سواری نو تیز کر دینا لمبا سانس میرے نبی نے لے کے فرمانا حضور نے فرمانا کیا مٹھی ہوائے کیا مٹھی ہوائے میرے مدینہ دیں اتنا پیار میرے کریم آکھ علیہ السلام نو مدینہ تیب آدھے اتھے ایک عمرہ ہوندہ جڑا مکہ جاوے عمرہ کرے سواب انو عمرہ دا میلدہ ہے پتہ نہیں قبول ہوئے کے نہ ہوئے پر اللہ سارے اندھے قبول کرے پر جدو آئی نا مدینہ دیواری میرے نبی نے فرما جڑا مسجد ایک قباد اندر جا کے دور قاتل نماز نفل پڑے رب انو مقبول عمرہ دا سواب آتا کر دے اتھے جا کے ایک عمرہ اتھے دیاری چھے جنہیں مرضی کرو بولے نہیں سبحان اللہ یہ رامی قدر حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ نے بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا چلیئے میاں صاحب دے دروار دے گوئی سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ تجڑے سبحان اللہ بولے اللہ انو مدینہ دیب آدھی ایک وارد زیارت ضرور اتا فرما دے عربہ گڑی رحمت اللہ نے فرما دے تینو قوت بخشی معلہ سب خلقت بخشی شاوے خندے زور چھوال ناموڑے دے نبی کریم کہاوے میرے نبی نے فرما جو مدینہ تیب آدھی ازمہ سنو کونہ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مدینہ نو یسرب کبی کیونکہ نبی پاک دی آمد تو پہلے یسرب مدینہ نو کیا جانتا سی بیماریاں دگھر ایتھو ڈردیا کافلے نہیں سنو گزر دی کیونکہ ایتھو آب و ہوا ایسی سی کے جانا گزر دا سی بیمار ہو جانتا سی بعض کتابات میں پڑھے آکے مدینہ تیب آدھ ایک محلہ یا مدینہ دے بار ایک جو مقام سی ہونو یسرب کیا جانتا سی میرے آقا جدو مدینہ آئے تھے میرے نبی نے فرمایا اتاوہ پاک حضور نے فرمایا جڑا مدینہ نو یسرب کبی ادھت اللہ دے میں کہ اللہ دی بارکہ چھو توبہ استغفار کرے بلکہ علماء نے تے اتھے تک یہ رشاد فرما دیتا جذب القلوب دے اندر لکھیا جڑا ایک باری مدینہ نو یسرب کبی اپنے عوصب عمل دے توبہ واسدے تا سوار اپنے لبا جو مدینہ 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 کہتے ایسا مدینہ تے یا با دی فضیلتے کاؤں نا ہے دیوالی ایک دن سفر تو واپس آ رہے تھے مدینہ تے یا با دی مٹی صحابہ دے جسم کے لگے وہ بار دھوڑ صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جاڑ رہے میرے آقا نے فرمایا میرے مدینہ دی مٹی نہ جھڑو حضور نے فرمایا مدینہ دی مٹی ویچ بھی شفاہ ہے مدینہ دی مٹی ویچ شفاہ ہے سریعت عالم نے فرمایا کہ مدینہ دی مٹی کھوڑ دی بیماری دم شفاہ ہے آج بھی علماء رشاد فرما دنے اور میں بڑے صوفی آ دے کتابہ دے در بیان پڑے جنہاں نے اکثر زندگی سے حصے مدینہ گزارے وہ فرما دنے کہ آج بھی کسے بیماری یا پھنسی پھوڑا ہوئے وہ خاص مقام جیتے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اتھو دی مٹی لے آکے اپنے تھکنہ لگا کے اسے زخم تے لگائی جاوے آج بھی شفاہ ملتی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ مدینہ دی مٹی ہر بیماری دی شفاہ ہے اکدیش فرما مٹی دی مدینہ دی خاک مدینہ میرے آقا نے فرمایا کہ کھوڑ دی مرض دی شفاہ ہے گرامی قدر حضرات تائیوں ساٹھے بابے مدینہ تیبانت اینا پیار کر دے حضرت پیر جماعت علی شاید سا محدی سے علی پری رحمت اللہ علیہ اکثر میں واقعہ سنا نا کہ آپ دے مرید دے پیر دے تھنے مدینہ دے کھتے دا پیرا آگیا آپ انو خبر ملی تے مرید نو بلاکے نانٹیا جھاڑیا چھڑکیا کہ آپ نے فرما جاؤ مدینہ دا کھتا ڈھوڑ کے لے آؤ کھتا آیا تے حضرت پیر جماعت علی شاید سا محدی سے علی پری رحمت اللہ علیہ دے کتے دے سامنے ہاتھوں جوڑ کے کھڑے تو روکے فرما دے ایتھائی ماف کردے یار نو شکیت نہ لادے مینی ایتھائی ماف کردے یار نو شکیت نہ لگا دے مینی جب آنا میں کتاب آدھے اندر پڑھے ہیں کہ ایک بلی نبی پاک دے روزہ تے رہنے تیسی بلی ایک حاجی گیا تھے انہیں جدو نبی پاک دے روزہ نے بردی زیارت کیتی تو انہوں خیال آیا بلی بڑی سونی ہے تے ہے بھی حضورتے روزہ دی تے انہوں میں نال نہ لے جاوان جدو میں واپس جانا تے انہوں میں واپس نال ہی لے جانا رات لٹیا تے خواب اچھکی بیٹھیا کہ نبی پاک بیٹھے ہیں تے او بلی حضورتے سامنے کھلو کے پیرد کر دی یار رسول اللہ انہوں منع کرو انہوں مدینیوں نہ لے کے جاوے انہوں مانع فرماو انہوں مدینیوں چاں لے کے نہ جاوے اسے بات دے آجی بول کے کہنے اچھاڑ چار دی پھراؤں میں بدواں دیں اچھاڑ چار دی پھراؤں میں او بدواں دیں میرا گھولیاں اچھے ہیں سمارے آجائیں اسے باہر ہستے کراؤں میں دیکھے کر لیں جملی والے تو کدرے پیار آجائیں اسے باہر ہستے کراؤں میں لے تے ترلے جملی والے تو کدرے پیار آجائیں او مدینہ دے کتے ہیں نا لبی پیار کر سلطان محمود اگردن بھی بادشاہ لیکھیا کچھے نے پانی دی مشک موڑے تے لٹکا کے مدینہ دے گلی چھتروں کا پیار کرے مدینہ دے گا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر محمود اگردن بھی بادشاہ پانی دی مشک تے لٹکا کے تے حضورت مدینہ دی گلی چھتر پانی پیار کروں کے تے فقیرہ ملا لباس قریب تھی یمن دا بادشاہ گزریا اور شاہی لباس بین کے اپنے سر کے تاج رکھ کے بڑے لاؤ لشکر دے نال بڑے تُس کو احتشان دے نال شاہی لباس بین کے تے شاہی پروٹوکول اللہ نبی پاک دے مدینہ دی گلی چھتر پانی پیار کریں کہ اسے درویش نے دوڑ دے محمود اگردن بھی بادشاہ اکھیا تو بھی بادشاہ ہیں اور کی پیار کرنا ہے کہ پانی دی مشکل ہے کہ فقیرہ ملا لباس پیان کے مدینہ دی گلی چھتر پانی پیار کریں انہیں اکھیا ہے تے میں بادشاہ ہوا آم اور سرکار دی مدینہ دی گلی دا تے فقیر آنا اے تھے بادشاہ بھی فقیر بن کے یوندے نے اوہ فقیر دوڑ کے تے یمن دے بادشاہ کو جا کے کہہ لگا اوہ 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 جیڈا پانی پیار کروں کے دے نا اوہ خزنی دا شہنش آئے اوہ دا سلطان محمود غزنوی ہے اوہ فقیری لباس پان کے تے مدینہ دی گلی چھتر پیار کر دے اے تو یمن دا بادشاہ ہے تے انہوں نہیں پتا اسے گلی چھ بادشاہ بھی فقیر بن کے یوندے نے تے تو بڑا شاہی لشکر لے کے تاج تے تخت تے بڑے سونے لباس پین کے تے لاؤ لشکر نا مدینہ دی گلی چھو گزر دے تے انہوں نہیں پتا ہے تے فقیر بن کے گدری دے اوہ بادشاہ نے مڑ کے اسے ترویش والوے کھیا تے کہنے لگا گلو دی بھی ٹھیک ہے پر گلو میری بھی ٹھیک ہے اوہ نے دس ہے کہ مدینہ دی گلی چھو بادشاہ بھی فقیر ہوندے نے تے میں شاہی لباس پاکے تے وہ کھان آیا کہ آوے کملی والے آ تیرے غلامانو رب نے تیرے صدقے کیڑیاں شانہ دیتی ہیں تے آ جڑیاں شانہ دیتی ہیں جب ایک کو والا سونیاں بھی لگ دیاں کے نہیں اوہ دی اپنی رضائے میری اپنی رضائے ایتھے اس حواب سے کرام ہے نت ترلے کملی والے نو کھدرے پیار آجائے ادامہ اپنیاں اپنیاں نے سونہ راضی ہو جائے گرام یہ قدر حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا مدینہ حضور نے فرمایا انج محل کو چیل نو نکال دین دائی جو میں آگ دی بھٹی ویچے لوئے نو ڈالے آجاوے تے لوئے دا زنگار تے محل آگ نکال دین دی حضور نے فرمایا مدینہ انج محل نکال دین دائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے مدینہ تو باہر نکلنا تے مڑ 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 مدینہ والے روک کے رون دے سن تے روک کے کہنا یا اللہ میں کدر اونہ چونہ ہو جا جنہ نے مدینہ اپنے وچوں نکال دے دائی آج بھی آشک جدو مدینہ تو یہ باہر چھوڑ کے آن دے نہیں تے رون دے نئے سواز دے کہ یا رسول اللہ اسی کدر اونہ چونہ ہوئیے جنہ نے مدینہ تو یہ باہر اپنے وچوں میل سمجھ کے نکال دے دائی حضرت امام آمد من حنبلوں کے سے وکھے آ کہ ہر ہر قدم تے مدینہ دی مٹی ایک قدم اٹھان دینے تا مدینہ دی مٹی چوم دینے اسے عرض کی تھی حضور مدینہ دی مٹی دا بوسا کیوں لے دے ہو فرمایا دے ہیں میں مدینہ دی مٹی چوم دا منو کملی والی دی خشبو پر یا منو کھو حضور دی خشبو آ دیگے حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دعا کر دے خان اللہم مرزکنی فی شہادتی فی سبیلک اللہم مرزکنی شہادتا فی سبیلک یا اللہم انہوں اپنے راج شہادتی موت دے وجعل موتی فی بالا دی رسول اپنے معبود مدینہ دی موت ادا فرما برامی قدر حضرات بڑے بڑے مدینہ طیبان الپیار کرنے والے آئے آئیے میں توانا ایک دو دا واقعہ سناوا میں جو جو مدینہ طیبہ ویکھے میں اپنے باو جی تاج دار چورا شریف سائن لاج پالا دینالاج تو دو تین سال پہلے بھی جد ہو گیا جب بابو سلام جب بابو سلام دے اندر جب تاخل ہوئیے دائیں طرف دائیں ایک دیوار دے ویچے ایک چھوٹا جا سراخ قدر غور کرے جب گزران لگے تھے بابو جی حضور میں فرما دے انہوں یاد رکھی فرما دے انہوں گل سونا مکہ جی حضور جب سرکار دی بار گیا سلام کر کے واپس آئے آ فرما دے سراخ بھلا کیڑی جگہ ہے مکہ جی آپ نے فسوری کے حدیث پاک سنائی حضرت امنے فاروق ندی اللہ تعالی نے مدینہ دی گلی جو گزرے نبی پاک دے روزن ورد وقریب اوئی جگہ جتھے ہو سراخ جتھے ہو سراخ جتھے نبی کریم دے چاچا جان حضرت ابباس دا مکان سی اے جڑا سراخ اس جگہ حضرت ابباس دے مکان دی چھتے دا پرنالا سی حضرت امنے فاروق نوہ لباس پہن کے مدینہ دی گلی چھتے کسے نے جنور زبا کیتا اوہ خون حضرت امنے فاروق دے کپڑے آتے پرنالے دے زرگی آ کے ڈلگیا حضرت امنے فاروق دا قادم مبارک بڑا لمبا سی آپ نے ہاتھ ودا کے اسے دنا پرنالا پکڑ کے توڑ دیتا گزر گئے حضرت ابباس جدو زمین آئے نہ تھے آپ نے گلی چو بیکھا تھے پرنالا ٹوٹے پچھا کنے دوڑے ہیں کسے دسے حضرت امنے فاروق نے توڑے حضرت ابباس رضی اللہ نے حضرت امنے فاروق دے آئے تھے آ کے فرمادنے عمر میرا پرنالا کیا توڑے آپ نے فرما حضورو خون میرے کپڑے تڑلی عسیت ابن غسایہ تمہیں توڑ دیتا حضرت ابباس نے پتا پرنالا کنے لگایا سی اکھے کنے نبی پاک نے اپنے ہتھانا لگایا سی حضرت امنے فاروق رون لگ پہ واپس آئے بچ بھی پڑی مقام تے کنڈ نہیں بھی کیتی تے نالے رون دے نا تے نالے پرنالا پکڑ کے ادرت ابباس مکند نے میری کنڈ تے بیٹھو تے پرنالا لاؤ یہ او سراخ ہے جتھے پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھانا مبارکہ نمہ لگایا سی اس لیے اس لیے یادہ مدینہ تے یا باچ آج بھی موجود نے حضرت اببو عیوبان ساری رضی اللہ جتھے میرے آق علیہ السلام نے آکے تقریبا ست مہینے قیام سروایا بیرامی قدر حضرات کہو نے ادیبالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی کبر انبرتے نا ایک دن ایک آدمی تے جپھا مار کے بیٹھا ہے جپھا مار کے لیٹے کہو نے ادیبالی صلی اللہ علیہ وسلم نیک کلاوہ مار کے رہی جا رہے نالے رو کے پہ آیا خدر سنا واقی میں دردان دی کہانی اکھیاں باندھتے ہاتھ بلاندھ کر لو اے ایسرہ کر کے بھئی اور حال کے نبی پاک دی بارگچ اپنا اپنا استقاس سارے پیش کر لئیے ہاتھ بلاندھ کر گئے سنا واقی میں دردان دی کہانی یا رسول اللہ سنا واقی میں دردان دی کہانی نہیں نہیں بھائی نہیں ہے جنہیں بولاندھا باد کر کے نبی پاک دی بار کے جس طرح سا پیش کر یہ سنا واقی میں دردان دی کہانی یا 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 رسول اللہ خدا دے پاس دے کچھ مہربانے نو جب آنا جب ہمار کے رونا بھالا روئی جا رہے آؤ قریب تو مروان باشا گزرے آؤ کرتا تو پکڑ کے انہیں گرے پان تو پکڑ کے دیجے کین لگا آگی پیہ کرنے پکارنوالا پکار کے کین لگا میں کوئی مٹی کل نہیں آیا ہو میں کسے پتھر دے کول نہیں آیا ہو میں اللہ دے نبی دے کول آیا ہو مروانے چھک کے جیرہ بکھیا ایک دنیا دار نہیں میں زبانے رسول ابو ایوب بن ساری میں کسے پتھر کل نہیں آیا میں نبی پاک نے دکھڑے سنا بنایا گرامی قدر حضرات اتھے ستر ہزار پریشتہ صبح تے ستر ہزار شام میرے آقا علیہ السلام دی بارگا چاہتے بناوے کونہ اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ دے دیوانے رکھے حضرت مفتی آمدی آرخہ نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ حاج کرنا گے تے بازو تھی ہڈی ٹٹو دیں مکہ دے ڈاکٹر چل کی تاتیو ناکیا مفتی صاحب حاج مکمل نہیں ہونا ہڈی نو چوٹ زیادہ لگی تے مدینہ تے یبا نہ جاؤ تے پاکستان واپس سلے جاؤ آپ نے فرما ساوری زندگی میں مدینہ تیبہ واسے تقریران کر کر لوگانوں کے اندر رہاں کہ جنہوں کے درشی فاہ نہ ملے وہ مدینہ تر جاؤیں تے آپ بیمار مکہ چوکے تے واپس پاکستان تر جاؤں آگے مدینہ تیبہ تے ایس طرح کر کے نہ مدینہ تیبہ نبی پاک دے روزنوردی جاری نہ بازو رگڑے تے مڑا پاکستان آگے ساری جتری بازو تھی ہڈی ٹٹی اسے بازو دنالکتابہ بھی لکھیاں ساری عمر تقریران بھی کی دیاں فرما دے اندرسان ویخلو ڈکٹر جوڑ کے کام چلا دنے مدینہ والا ٹوٹیاں نلی کام چلا رہے ساڑے بابیاں اینج مدینہ نل پیار کیتا نوجبانوں کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے دربارے انورتے یہودیاں نے ایک مرتبہ سازش کی تھی یا عیسائیہ نے حضرت علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا دیگر علماء نے بھی لکھیا کہ عیسائیہ یہودیاں نے سازش کی تھی کہ نبی پاک دی قبر اتبر نو کھوڑ کے حضورتہ جس میں مبارک حضورت دی قبر جو نکال کے انہوں اپنے ملک لے جائیے بات ہے چھے مسلمانہ نو کہا گئے کہ یہ تو ہڑا نبی زندہ ہے کہ قبر کھوڑ ہوتے دس ہوتو ہڑا نبی کتے ہوئے گرامی قدر حضرات دیبالتے انہوں نے دو انسان تیار کیتے وہ انسان کی کرتے نہیں کیوں نہ جنت البقی چاہ کے ڈیرہ لگا لیا شکلہ بھی نورانی چینے تداری بھی سجائی ظاہری طورتے انہوں نے لباس بھی مسلمانہ والا پہنے آئے تھے حالت بھی مسلمانہ والی بنالے سارا دن مسجد نبی دی اندر لوگا نو پانی فلا دلے مدینہ دندر مشہور ہو گیا کہ یہ بڑے پرحیدگار بندے نے بڑے عبادت گزارنے رات نو مسجد جنت البقی دی اندر انہوں نے خیمہ لگایا تھے اسے خیمے دے اندر ایک غار پہ کھوٹ دے مٹی ساری رات جڑی نکا دینے اسو میرے جنت البقی دینے کبراتیں ڈال دینے سادشے وے کہ اگار دے زدیر نبی پاک دی کبر انور تک پہنچ جائیے ادھر ایسادش کر رہے ہیں تے ادھر وقدہ سلطان تمشک دے اندر ملک شام دے اندر لیٹے ہیں جدہ نام سلطان نور و دین زندی اے او بادشاہ جڑا روزانہ تس ہزار مرتبہ نبی پاک دی دروش شریف پڑھ کے سوندھے کہ نیوار تس ہزار مرتبہ اور ساڑھے صوفیات اصلاف تے بزرگہ وے جو پیر شمار بزرگہ سے گزرے نے جنا تی زندگی دا معمول سی کہ رازانہ رات نو تس ہزار مرتبہ نبی پاک دی دروش شریف تس ہزار مرتبہ پڑھ دے سان تے دروش شریفی دروش خضری پڑھ دے سان اے او بولنگے جنا نو چورہ شریف آلین دس ہے کہ دروش خضری پڑھیا کرو علامہ محمدی قبار رحمت اللہ علیہ نو کسے نے پچھے ہسے کہ حضور مقام کی تھو لے جے آپ نے فرماسی کہ کسے نو دس ہی نام ہے روزانہ رات نو تس ہزار مرتبہ دروش خضری پڑھ رہا ہوں بزرگ فرمادہ نے میرے بابا جی تاج دار چورہ شریف فرمادہ نے جڑہ دس ہزار مرتبہ بارتیں نہ پڑھ سکے جڑہ روزانہ کم از کم رات نو اشاعت و بعد تین سو تیرہ مرتبہ دروش خضری پڑھیا کرے اکثر اکثر ویڈیوز بھی موجودنے ایس نہ کر کے حضور آپ در میرے قبلہ یعلم فرمادہ سان جے انہوں دنیا تے قبر تے حاشر اچھ کو مصیبت پیش آگئی تے قیامت نو پیر کبیر علی شاہ نو پوچھ لوگے تین سو تیرہ مرتبہ رات نو آپ نے گانا دا معمول بناو دروش خضری شریف پڑھنا او دروش شریف فرمادہ جیتے پڑھن جیتے نال نبی پاک نا رابطہ ہو جاندے رابطہ ہو جاندے سوخی آفرمادنے دروش شریف ایسی عبادت ہے کہ اگلا دروش شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پونٹ جاندے دروش شریف فرمادہ ایسا رابطہ نبی پاک نہ لو جاندے سلطان نور الدین زمین رحمت اللہ علیہ دس ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھ کے لٹے کسمت نے یاوری کی تھی تے نبی پاک خوابے چاگے اوئی دو انسانہ دی صورت سامنے کر کے نبی پاک فرمادہ نے تو ستا ہے آ دو بند محمد انہوں تکلیف پہ دے دل میں سلطان نور الدین زمین اٹھے آتے انہیں اٹھ کے صویر خیرات کی صدقات کیتے کہ نبی پاک نہ کون تکلیف دے سکتے اگلی رات لٹے دروش شریف پڑھ کے اکھ لگیتے نبی پاک پھر آگے تھے حضور نے فرماد سلطان نور الدین آ دو بند محمد انہوں تکلیف پہ دے دنے اٹھ رات انہوں اکھ کھل گئی سہو میں نے اٹھ کے بڑے صدقات خیرات کیتے سمجھ نہیں آرہی کہ خواب دی وجہ کی یتے تابیر کی تیسری رات لٹے تھے نبی پاک پھر خوابے جا کے اوئی دو بندیاں دی صورت وکھا کے نا حضور نے فرماد نور الدین اٹھ آ دو بندے میں انہوں تکلیف پہ دے دنے سلطان نور الدین زنگی دی اگلی سمیرے اٹھ کے تے پورے تمشک دے اندر اعلان کر دیتا کہ میں صبح آج مدینہ تیب آ جا رہے ہیں چتنا خزانہ اس ملے ملک دے اندر موجود اسی اپنیاں سواریاں تے لدیا ہو جنال علیہ اعلان کر دیتا میں مدینہ جا رہے ہیں جنہیں نال جانے شاہی خرکے تھے نال چلے پاؤ تو بڑا کافلہ لے کے سلطان نور الدین زنگی مدینہ تے یبابا لارے گرامی قدر مدینہ تے یبابا جان جان دے ہر ایک دے اپنے اپنے انداز نے ہر ایک دے اپنے اپنے انداز نے وہ کیڑا ہوتی ہے جیدہ مدینہ جاون دل نہیں کر دا سارے اندھے کر دے نا تو آؤ سارے میرے نال ملکے پڑھئے جائیں تو کھڑے تے سناوایا رسول اللہ جے آنکھوں پہ مدینہ میں بھی آوایا رسول اللہ نیتے انجھے کر کے پڑھ لینے آو نو جبانوں کو نیندے والی دی بار گر چے جڑے دے لے مولانا جامی بھی جان دے نے کھڑے بھی مدینہ تے یبابا لے جان رے اے یرگر کر دے جان دے نے سناوا سنو جے میں رے دکھڑے دے سناوا یا رسول اللہ جے آنکھوں دے دینے میں بھی آوایا رسول اللہ مانی بھی آوایا نو جبانوں کو ننے والی دی بھی جان دے نے آوایا پہنچے آوا نبی پاک دی بار گرد شہدہ میں سوچان دے جان دے نے لے لے ارگر کی دے جان دے نے جان اے میری سی بھاری پھر جاوے شالہ شہرے تیرے بل سجینہ لدی تک دیوانا آوے لدینا تیبا دے کبرگر ملکے سلطان نور دین زرگین فرمایا آج میں سورے مدینے والے دیتا ود کرنا چانا آوے جہو جوانو جڑویلے دا ود نام دے دیتا گیا شام دا بل سارے مدینے والے آگئی سلطان نور دین زرگین ایک ایک مہمان دے شاہو نے ایک مدینہ تیبا دے فرد شاہو نے کھانا رکھے آو جڑا بھی کھانا کھاندہ بادو شانو سونے دیا پلیٹا دے دائی انہوں چاندی دے کلاس دے دائی لہوں جب آنا نالے تو فتحہ فدرے آو مقصد کیوں تو پندے نگری آجان جڑویلے سارے مدینے والے کھانا کھان کے چلے گئی او دو نظری نہیں آئے پاچھا نے کبرنا نو بلایا کہہ لگا سارے نہیں آئے کوئی رہ گیا آئے کبر رہنے تو سجنہ دل بکھی دے اندر دو والینے بڑیاں سونیاں شکلاں والے نے سارا دین حاجیاں نو پانی پیلا دینے سلطان نور دین زرگین ایک فرمایا یا اونا نو لے او یا میں نو لے جاؤ نو جوانا جڑویلے اونا نو بلایا گیا سلطان نور دین زرگین اونا دے چیرے بیکھیں کہ سلطان نے بیکھائی دیو انہیں کہنا نو رب تین نبی پاک خوابے جدی کھاندے رہے نہیں سلطان نور دین زرگین او کم دیتا ہے نو نو قیدی بناو لے آجائی کہنے بلے قیدی بنایا گیا سختی کی دی گئی سلطان نے دسے اتس ہو کہ ہوں میرے نبی نو تکلیم پیدے دیو نہیں تے گردن اوڑا ہوں دے وانگاو اونا دسے اتسی شہودیاں اتسی نبی پاک دے جساں نو کفر جنے کالنے آئے آئے آؤ نو جبانو سلطان نور دین زنگی بھی روند آئے سارے مدینے والے بھی رون رہے سلطان نو نا دے سارے اوڑے ہیں نو جبانو پھر سارے مدینے والے نو لے گئے نبی پاک دے کم بدے خیدران تے آج رہاو انہیں خکم دیتا نبی پاک دے کفرین وردیں گرد گرد خندہ کے کھوٹی جائے گیڈی کیری خندہ کے کھوٹی گئی زمین جو پانی نکلے آیا آؤ سیسا پی گلا کے سر خندہ کھدے اندر ڈالے آگے آؤ سلطان نور دین زنگی جڑے مدینے دو باپا سر ٹوران لگا نبی پاک دے کم بدے خیدران والے کے روئی جاند آئے ارد گرد کم دیتا نو لے آؤ سونیاں اجدہ انتظام کر چلے آؤ قیامت تک لکھایا جاؤ سونیاں اجدہ انتظام کر چلیز کوئی نہیں دے وے گاؤ آج بھی یو دیمار میرے نبی دی کپرین وردیں ارد گرد موجود ہے سلطان روندہ جڑے مدینے جو نکلے آؤ کہن لگا لوگوں میرے نصیب وے کھو بڑے بڑے شہن شاو سدینے مرکملی بالے نے منو اس خدمت باز دے منت خدم کیتا سلطان جڑے مدینہ چھڑ کے جارے آؤ بڑ کے نبی پاک دے روزے والوے سدائے کلے ارد کردہ شہدہ وسدہ ربے تیرا کبار آیا مگتے دا کام ہو دا کہنا گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے بوے دی خیر ہوئے تیری گلی دی خیر ہوئے ہون جڑا مگتا نا مدینے دا خیار مگے میرے نبی دے دردی ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے ہاتھ کھڑے اکھیاں کر لو بانگو گھمبت خدرات تصور کر کے نہ تو سارے میرے نہ مل کے پڑھئے سارے 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 دیرہ کبار آیا مینی تسا پڑھنا ہے سارے موسیقی 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 بچے نے لبانتے قریب لے آکے لکمہ رکھ دیتا ہو ہی جمعہ تلیشان لیکن نبی دے روزتے آیا ہو کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چمعہ دا پیار بھی لپے گا فرمایا لپے گا اخے پاپ دا پیار بھی لپے گا فرمایا لپے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اوٹھے نبی دا روزوں بھی لپے گا آردی چیخ نکل گئی فرمایا بچے آئے اوٹھے لبدا میں مدینے کی لینے ہونا دچا دامن چھوڑا کے دوڑ گیا اوٹھے گیا لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو میں اممہ بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا اس آباز دے میں بیا پڑنا جتھے ہوں دا گریب آدھا جزارہ یا 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 اینج نہیں بھائی ہاتھ اٹھا کہ میرے نال مڑھو سدھا بسے دا ربے پیرا دوارا یا 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 میں کتاب آج پڑے آؤ جدو ہی جا دے مقدسنو سعودی ارہ بنایا گیا کہا یو مجھے جڑے набی دے گم بک دے کبismsدے رہنے دے س clouds یا in allowed دوارا میرے بابا جی فرماز کرنا ساری دنیا دے پرندے شدہ میرے ڈ دے سارے دین اپنا دانا چکنوا آہ گلی گلی پھر ارہ مادینہ دے Denmark ساری دنیا دے پرندے اپنے blossoming دے تو آڑے دانے ٹرکے پاکستان چوم دینے جاندے ساری دنیا جو بولو سبحان اللہ ساری دنیا دے پر اندے اپنا دانا آپ ڈونڈن جاندنے میں گیا نا یقین کرو اے بابا جی نے بھی اے بزرگاں نے بھی خور پتا نہیں کتنیاں مائیاں باب منو پیسے دے کے گئے کر اے جاؤ نا تھے مدینہ دے پیو کرنو دانے اپنے یا جی میں دنان بچے دنیا لگائی میں کھائے بھائی ساری پیسے کا ٹھیک اے جی دو گیا شرب ھگو دے تمہروہ نال سے اے ماشاء اللہ دانے بھی نال لکھے گیا Spanish میں پوچھا ہی مائیاں وہ دیریوں دیتے نہیں ساری دنیا دے جنور تے پڑھیں دے سویرے اردنے دے دانے چگل جانتے مدینے دے کبوترے دانے پاکستان چٹر کے پہ جاندے انہوں کدھرے جاندی لوڑی نہیں میں کتاب آج پڑھا کہ سعودی حکومت نے ایک بار پبندی لگائی کہ انہوں دانے نہیں پانے نہ کوئی لے کے آوے تے نہ کیوں جدو پکھے رہنگے تے چلے جانگے ایک گند پاندے یقین کر میں کتاب اچ پڑھے کبوتیں مر مر کے ڈگ دے رہے نبی دا روزہ نہیں چھڑیا نبی پاک دا روزہ پوری دنیا جو حکمرانہ نے خات لکھے پھر سعودی حکومت کو کہ آز علم نہ کرو آز علم نہ کرو انہ نبی دا روزہ نہیں چھڑ دا حکومت نے چھڑ دا ڈاؤں جبا نبی دا روزہ نہیں چھڑ دا نبی دا روزہ نہیں چھڑ دا روزہ نہیں چھڑ دا روزہ نبی دا موسیقی 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 لماتے دربارے انور دیا کیا بہاراں نہ ہو تو کبوتر ہٹ دیتے نہ ہو گلام ہٹ دیتے کون ہٹا ہوئے کون ہٹا ہوئے میرے حضور سیدنا و مولانا حضرت مجدد رفظانی رضی اللہ تعالی آپ دے لاکھے چیک نائی سی جڑا آپ دے حجامت کردہ سی خاتمہ بارک داڑی دا بنادہ سی پر مریسی بابا فرید دا بڑی لگن سی انہوں پاک پتن شریف دینا ہر سال انہیں نائی نے آ کے لئے حضرت بابا فرید شکر رحمت اللہ علیہ دینا پاک پتن بہشتی دروازے جو گزرنا ہوتا سی ایک دن آپ نے بلا انہوں نے بھیجا کہ جاؤ نائی نے کہا آ کے میرا خط کر جائے میری داڑی میری حجامت بنا دے انہیں جواب بھیجا میں نہیں آسکتا میں چلے پاک پتن شریف دینا بہشتی دروازے جو گزرنا میں بہشتی دروازے جو ہر سال گزر کے آنا تے واپس آنگا تے حجامت کرانگا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دو تین پیغام بھیجے کہ یار میری حجامت کر کے ٹوٹی انہیں آ پھر نا جی میلا کوئی نہیں میں پہلے اتھے جاؤں گا پھر آنگا مجدد پاک نے خط لکھیا تے خط لکھے تے انہوں بند کر کے تے اپنے غلام نے دے کے برمادنے نائی نے دے کے انہوں کمی کے جدوں بہشتی دروازے جو گزر کے باہر نکلے گا نا تے تیرے سجے پاس ایک بندہ کھلوتا ہوئے گا انہوں ایک خاط دے دے ایک خاط دے کہ آنکھیں کے حضور اے دے پیچھے جواب لکھ کے واپس کرو انہیں خط لیا کہ یہ تو پاک پتن شریف آیا نا لاؤں جوانوں کتاب آنچے لکھے جڑے بے لے انہیں پاک پتن شریف بہشتی دروازے چھے جو بگرے آنکھیں انہیں بے کھاسا جے پاس ایک بڑا سونہ جا بابا تھڑا ہے خاط دے کے کہن لگا مجھے دے پاک نے دیتا ہے انہوں نے فرمایا نہ لے دے پیچھے جواب لکھنے ہو او بابا جی نے خط پڑی آتے پیچھے جواب لے کے نائی نہ دے دیتا ہو نائی جڑے بے لے خط لے کہ مجھے دے پاک دیبار کا دے اندر آیا ہو آپ نے خط تھو لیا جواب ایک ہاں سے پہنگ مریدانے ارد کی دل جبالا کل سمجھے چھے نہیں آئی فرمایا اے نائی میرا خاط نہیں سی پیاد کر دال میں انہوں خاط دے کے پیدے آل فرمایا او جڑا بابا سی او بابا فرید آپ نے او ای بابا فرید دین گنے شکر نے جنہیں خاطے میں جلے کیا سی بابا جی لکھا لوگ بہشتی دروازے چھو گزرانوں دے نہیں کہ کئی مرضہ دے نہیں لوگانوں بڑی تکلیف ہوں دی ہیں کہ حضور اے نا نہیں مہنا کیوں نہیں کر دیں کہ نا نہیں موڑ دیں کیوں نہیں اب بابا فرید نے جماح پا لوگ کے بھیجے آئے آپ نے فرمایا ہے کہ ریکل کے اللہ ہی نہیں موڑیا جانگا میں انہیں کیوں мест جبوں بڑے کہل کے اللہ ہی نہیں موڑیا جانگا کہوں نہ روکے نبیدے گلام Ping کہوں نہ روکے نبیدے گلامن میں حضور دیانے جا لیا چھو 2008 شکریہ